اسلام علیکم ناظرینِ گرامی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ قریب آ چکا ہے یہ بات ہم گزشتہ کئی دہائیوں سے سنتے آئے ہیں لیکن حالیہ دنوں میں ایسا کچھ ہوا ہے جس کی بنا پر ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ نزدیک آ گیا ہے بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ دجال کے نکلنے کا اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت ایک ساتھ نزدیک آئے گا تو یہ کچھ غلط نہیں ہوگا ناظرینِ گرامی میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ جب دجال کا خروج ہوگا تو تب انتظار کرنا کہ جب خراسان سے کالے جنڈے نکلیں اور وہ مشرق کی طرف جائیں تو تم انتظار کرنا کہ میری اولاد میں سے ایک شخص جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا اسے اللہ رب العزت لوگوں کے درمیان میں ممتاز کر دے گا اور وہ خراسان کے ان لشکروں کی قیادت کرے گا اور دجال سے جنگ کرے گا اور دجال سے پہلی جنگ کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ نازل ہوں گے ناظرین اس حدیث کی مقتصر تشریحات میں کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے جن کا اصل نام محمد ہوگا اور ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ ہوگا اور وہ بھی اس وقت چالیس برس کے ہوں گے اور خانہ کعبہ کے تواف میں مصروف ہوں گے جب علماء کرام کی ایک جماعت جن پہ اللہ رب العزت نے اپنا خاص فضل کیا ہوگا وہ انہیں پہچان لے گی ان کے ہاتھ پہ بیعت کرے گی یوں حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور اس سے چند دن قبل خراسان سے کالے جنڈے نکلیں گے جو دجال کا مقابلہ کرنے کے لئے ہوں گے اس حدیث سے دو باتوں کی صرات ہوتی ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور دجال کے خروج کے بعد ہوگا یعنی دجال کے ظاہر ہونے سے کچھ عرصے بعد جب دجال پوری دنیا پر اپنا قبضہ جمع چکا ہوگا سوائے مدینہ اور مکہ کے اور وہ اپنی فوجیں لے کر شام کے دار الحکومت دمشق میں پڑاؤ کرے گا اس وقت امام مہدی علیہ السلام ان خراسانی لشکروں کو جن کے جنڈوں کا رنگ کالا ہوگا ان کی قیادت کریں گے اور جنگ کی صبح فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامعہ مسجد کے مشرقی منار پہ آسمان سے پرشتوں کے کندوں پہ ٹیک لگائے ہوئے نازل ہوں گے ناظرین ہم نے اس بارے میں بہت تفصیل سے پڑھ رکھا ہے لیکن ایسا کون سا معاملہ ہوا کہ جس کی بنا پر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اب خراسان سے کالے جنڈے نکلنے کا وقت قریب آ گیا ہے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ خراسان کس علاقے کا نام ہے مجودہ خراسان ملک ایران کا ایک صوبہ ہے اور خراسان کا یہ علاقہ افغانستان میں بھی شامل ہے یعنی پرانے زمانے کا وہ خراسان جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی وہ دراصل ایک ہی علاقہ تھا لیکن مجودہ جگرافیائی حد بنیوں کے بعد سے وہ علاقہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر دو ملکوں کے تصرف میں ہے جن میں ایرانی خراسان اور افغانی خراسان شامل ہیں ناظرین اب ہم اس معاملے کی طرف چلتے ہیں کہ جو اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انقریب خراسان سے کالے جنڈوں کا ایک لشکل دجال کا مقابلہ کرنے کے لئے نکلے گا ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق جن میں انہوں نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہا گیا ہے کہ دجال کے خروج سے پہلے مسلمانوں اور عیسائیوں نے مل کر یہودیوں سے جنگ کرنی ہے اور اس کے بعد مسلمان اور عیسائی آپس میں جنگ کریں گے اور اس دوران دجال کا خروج ہوگا تو ناظرین وہ آخری جنگ کون سی ہے جو اس معاملے کو اس جنگ تک لے کے جائے گی جس میں یہودی ایک طرف اور مسلمان اور عیسائی دوسری طرف ہوں گے آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن قبل فلسطین کی جانب سے اسرائیل پر حملہ ہوا اور اب اسرائیل پوری طاقت سے غزہ پر بمباری کر رہا ہے اور اس میں اس کا ساتھ دنیا کی کئی حکومتیں دے رہی ہے کل ایک ایسی خبر آئی جس نے اس چیز کے امکانات روشن کر دیئے ہیں کہ شاید اب عیسائی مسلمانوں کے شانہ بشانہ یہودیوں کے ساتھ لڑیں گے وہ خبر ہے عیسائیوں کے اس سب سے قدیم چرج کی جو فلسطین کے علاقے میں قائم ہے اور جس کی طریق سن 425 عیسوی تک جاتی ہے کل کی خبر کے مطابق عیسائیوں کا وہ چرچ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں تباہ ہو گیا ہے یہ وہی چرچ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کپڑا جن میں انہیں لپیٹا گیا تھا جب وہ پیدا ہوئے تھے اور وہ کپڑا جس میں عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب دینے کے بعد رکھا گیا تھا جس میں ان کا خون بھی لگا ہوا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پنگوڑا یا جولا جس میں انہیں پیدائش کے بعد لٹایا گیا تمام کے تمام تبرکات اسی چرچ کے اندر رکھے گئے اگر یہ چرچ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں تباہ ہو جاتا ہے تو یہ اس قدر بڑی پیشرفت ہوگی کہ اس سے ساری عیسائی دنیا میں بنچال آ جائے گا اور مجودہ الہاد کا یہ طفان بھی مذہبی جذبات کے شولہ انگیزی کو روک نہیں سکے گا تو غالب امکان یہ ہے کہ جیسے ہی چرچ کی تباہی کی خبر باہر آئی تو عیسائی دنیا پہ اس کا رد عمل بہت شدید ہوگا اب تک کے سورسز کے مطابق اس کے چرچ کی تباہی کی خبر کو باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا کیونکہ یہی ڈر اسرائیل کو بھی ہے کہ اس طرح سے عیسائی دنیا یہودیوں کے خلاف نہ ہو جائے البتہ اس سے پہلے ہی پوری کی پوری عیسائی دنیا میں فلسطینیوں کے حق میں بیشمار مظاہرے ہو رہے ہیں اور کئی جگہوں پر اور خاص طور پر امریکہ کے دار الحکومت وشنگٹن میں یہودیوں کے حق میں نکلنے والی ایک ریلی کا ٹکراؤ فلسطین کے حق میں نکلنے والی ایک ریلی سے ہوا جہاں پہ شدید ہاتھا پائی اور دنگا مشتی ہوئی اور کئی لوگ زخمی ہوئے یہ سب باتیں اس چانب اشارہ کر رہی ہیں کہ بے شک امت مسلمہ گفلت اور بے حسی کی نیند سو رہی ہے لیکن اللہ رب العزت اپنی چالیں چل رہا ہے اور انقریب کفار کو موں کی کھانی پڑے گی دوستو ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اسلامی دنیا میں ایران وہ واحد ملک ہے جو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے اور پرانے خراسان کا بیشتر حصہ بھی ایران کے پاس ہی ہے تو یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ جو لشکر خراسان سے کالے جنڈوں کے ساتھ نکلے گا وہ ایران سے ہی نکلے گا لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کالے جنڈوں کا استعمال افغانی خراسان میں مجود تالبان کی وہ جماعت کرتی ہے جن کا دوسرے تالبان سے افغانی حکومت کے ساتھ اقتلاف چل رہا ہے اس لئے یہ کیاس کرنا پھر حال دشوار ہوگا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی نصرت اور قیادت میں جو کالے جنڈوں والا لشکر افغان تالبان کے نراز گروہ کا ہوگا یا ایران کے خراسان میں مجود شیعہ کا ہم نے افغان تالبان کے نراز گروہ کا لفظ اس لئے استعمال کیا کہ حکومت میں مجود تالبان اس جنگ میں شرکت سے واضح انکار کر چکے ہیں اور یہ نراز گروہ شروع سے ایسی کسی حکومت کا حصہ بننے یا ایسی حکومت کو گلے ڈالنے کے لئے امادہ نہیں تھا جو ان کے پیروں میں عالمی مسلحت کی بیڑیاں باندھ کر انہیں دنیا میں کھلے عام جہاد سے روک دے اس لئے یہ تیہ کرنا یہ لشکر کس گروہ پر مشتمل ہوگا البتہ یہ لشکر خراسان سے نکلے گا اس پر سبھی علماء کا اتفاق ہے مجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے دنیا کے ریاکشن اور حالات اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ اب دجال کے خروج کا وقت بھی قریب آتا جا رہا ہے جیسے ہی اس چرچ کی خبر باہر آئے گی حالات مزید کشیدہ ہوتے چلے جائیں گے اور سب سے پہلے دجال کا فتنہ ہمیں اپنے گیرے میں لے لے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ دجال کے اس فتنے سے جس میں مسلمانوں کی اکثریت گرفتار ہو جائے گی اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور دجال کی وہ نشانی کہ اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا ہمیں وہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ حدیث کے مطابق یہ نشانی صرف اور صرف وہ صاحب ایمان دیکھ سکیں گے جن کے دلوں میں منافقت نہیں ہوگی اور جن کا ایمان پاک صاف اور خالص ہوگا آنے والے حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں یہ تو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے البتہ ہم صرف انتازہ ہی لگا سکتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے اور ہم دجال کے مقابل لڑنے والوں میں شامل ہوں نہ کہ دجال کے ساتھ شامل ہونے والوں میں ہمارا نام لکھا جائے آمین سم آمین موسیقی